بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج جو قویشن نمبر ہے قویشن نمبر ٹو ہے جس قویشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ٹو کے ایکس کا سکیر مائنس تھری ایکس پلس فور کے زیروں ہے اس ٹوائز دی پروڈکٹ یعنی کہ فارمولہ ہمیں یہ لگانا پڑے گا کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ ٹوائز ہے سم سے تو ہم لکھیں گے سم ایکس ایکل دو ٹو ٹائم پروڈکٹ جس طرح کے پہلے ویلیو نکالتے ہیں ہم نے لکھا ایس ایکل دو ہمارے پاس ٹو کے ہے بیس ایکل دو ہمارے پاس مائنس تھری ہے اور سی ایکل دو سٹوڈنٹ ہمارے پاس فور کے ہے تو ہم نے لکھا سب سے پہلے ہم سم نکال لیتے ہیں جو کہ ایکول ہے ایلفہ بلاس بیٹا کے جو ایکول ہوتا ہے مائنس بی اوور اے کے تو سم ایکل دو ہمارے پاس آگیا مائنس انٹو مائنس تھری اور اے مارے پاس ہے ٹو کے تو سٹوڈنٹ یہ آگیا ہمارے پاس مائنس مائنس پلاس تھری بائے ٹو کے آگیا اب یہاں سے اگر پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں کہ پروڈکٹ ہمارے پاس کیا ہے تو ہم نے لکھا پروڈکٹ ایکول ہے ہمارے پاس ایلفہ بیٹا جو کہ ایکول ہے سی اوور اے کے تو یہ آگیا پروڈکٹ ایلفہ بیٹا یعنی c over a ہمارے پاس کیا ہے student c کی value ہمارے پاس 4k ہے اور یہ ہمارے پاس 2k ہے تو یہ 2 do's a 4 آ گیا k سے k ویسے کٹ گیا تو یہ product آگئی ہمارے پاس 2 آ گئی students find ہم نے کرنا ہے sum is equal to two time product یہ بھی لکھ سکتے ہیں sum is equal to two time product تو sum ہمارے پاس student ہے 3 by 2k اور product آئی ہے 2 into 2 student ہمارے پاس 3 dividing by 2k یہ آ گیا ہمارے پاس 4 اس کو multiply کرتے ہیں تو یہ آجے گا 8k 8 multiply ہو رہا ہے student ادھر آگے divide ہو جائے گا تو یہ k کی value ہمارے پاس 3 by 8 اس کے ساتھ question complete ہو جاتا ہے اس کا part 2 ہے اور اس میں آپ نے جہاں پر میں نے لکھا ہے 2 time product تو وہاں پر آجے گا 3 by 2 time product اور آپ اس کو بھی cross multiply کر لیں گے اچھا students ہمارے پاس further question ہے next question question number 4 student question number 4 ہے ہمارے پاس 2 complete گیا ہے اس کے ساتھ question number ہمارے پاس 3 ہے کہتا ہے sum of square 4k x کا square 4k x کا square plus 3k x minus 8 is equal to 0 اور کہتا ہے is 2 find کرنا ہے sum of square وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو sum of square ہے وہ equal to ہے sum of square سے مراد گیا ہے وہ کہتا ہے a square plus b square is equal to 2 time یعنی کہ جب آپ یہ چیزے نکال لیں گے alpha square plus beta square نکال لیں گے آپ اس کو equal to رکھ کر solve کریں گے اور آپ value find کریں گے k کی value تو ہم نے لکھا سب سے پہلے a is equal to 4k b is equal to ہمارے پاس k 3k اور c is equal to آ گیا ہمارے پاس minus 8 یہ آ گیا a 4k یہ ہمارے پاس 3k اور یہ آ گیا minus 8 آ گیا تو ہم نے لکھا sum is equal to alpha plus beta جو کہ equal ہے minus b over a k یہ آ گیا sum is equal to minus b یہ آ گیا minus 3k یہ آ گیا ہمارے پاس 4k k سے k cross تو یہ آ گیا ہمارے پاس minus 3 by 4 آ گیا student یہ ہمارے پاس sum نکلایا اب ہم next دیکھتے ہیں product تو product equal ہمارے پاس ہے alpha beta جو کہ equal ہے c over a k تو product equal آ گیا minus 8 اور یہ آ گیا ہمارے پاس 4k تو ہم نے دیکھا students یہ اس سے cross ہو گیا product equal آ گیا میرے پاس minus 2 by k آ گئی alpha square plus beta square plus 2 alpha beta student alpha plus beta کی value ہم نے sum کی یہ نکال لی ہے یہ آ گیا minus 3 by 4k whole square اس کی value نہیں ہے ہمارے پاس یہ تو ویسے بھی چاہیئے یہ آ گیا plus 2 alpha beta ہمارے پاس minus 2 by k یہ آ گیا 9 by 16 یہ آ گیا alpha square plus beta square minus 4 by student k آ گیا ہمارے پاس یہ آ گیا 9 by 16 minus کا ادھر آگے plus کا ہو گیا یہ آ گیا 16 ساتھ میں k common اب ہم نے اس کا lcm لیا تو 16 k آ گیا k کو میں اس سے multiply کیا 9 k plus آ گیا student ہمارے پاس 64 آ گیا اب ہم کیا کرتے ہیں students یہ ہمارے پاس 7 alpha square ضرور چلتا جا رہا ہے alpha square plus beta square alpha square plus beta square آ رہا ہم نے کیا کیا alpha square plus beta square کی student value آ گئی ہمارے پاس alpha square plus beta square value آ گئی ہمارے پاس اب ہم نے کیا کیا alpha square plus beta square equal 2 رکھ لیا جس کے حمد ابھی اس نے خود کہا ہوا ہے alpha square plus beta sum of square equal 2 دیا ہے ہم یہا لکھ لیتے ہیں alpha square beta square کی value put کر دیتے ہیں 9 k plus 64 dividing y 16 k equal to student ہمارے پاس 2 تو یہ آ گیا 9 k plus 64 اس کو multiply گیا تو یہ آ گیا 32 k یہ student ہمارے پاس short ہے چھوٹی رقم ہے 64 32 k minus آ گیا 9 k یہ آ گیا ہمارے پاس 32 64 آ گیا student ہمارے پاس اور یہاں 32 میں ہم نکال دیتے ہیں باقی ہمارے پاس 23 رہ جاتے ہیں تو ہم ایک بار اس چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس 32 minus 9 کرتے ہیں تو یہ آ گیا 23 اور یہ آ گیا 64 divided by 23 student یہ ہمارے پاس k value آ گئی اس کے ساتھ یہ question complete ہوا question 3 اس کا part 2 جو ہے وہ student آپ رکھ لیں گے یہاں پر آکے آپ 6 کے ایک پر رکھ دیں گے اور باقی آپ cross multiply کے ہی answer نکال لیں گے student question number 4 ہے ہمارے پاس next question number 4 میں کہتا ہے the roads of the equation x square minus x plus p square is equal to 0 x square minus x plus p square is equal to differ by unity اب اس نے کہا ہے کہ آپ نے 2 roots خود سے لیٹ کرنے ہیں یہاں سے value لے لی لی میں a is equal to 1 b is equal to minus 1 اور c is equal to p ka square کہتا دو root آپ نے خود let کرنے ہے 1 root let لیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں alpha and alpha minus 1 be the roots of the equation ہم نے اس equation کے roots لے لی ہیں کون سے 1 alpha لے لیا اور 1 alpha minus 1 لے لیا ہے اس کے مطابق چال رہے ہیں جو اس نے کہا ہے تو اب اس ہی سم نکال 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 ہی 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 پاس sum کے طور پہ use ہوں گے تو ہم نے کہا sum is equal to is equal to minus b over a a to alpha minus a a a two alpha minus one is equal to minus plus one to you a student two alpha is equal to one plus one and here I can say to alpha is equal to two to nکال لیا and alpha is equal to two dividing by two and alpha is equal to one to a student a and two is equal to taking square on both sides taking square root on both sides both sides square root of two our zero is 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 two three four complete away in two three four موسیقی